الحمدللہ سب بھونڈی میں نہیں بلکہ ہندوستان کے باہر بھی جنہوں نے اپنی صلاحیت کا لوہا منوایا گیا شہنشاہ ترنم شاعر اسلام آلی جناب عادل اشرفی صاحب کی بلا بس ان چن اشار کے ساتھ میں ان کو دعوت دوں گا پر میری گزاری شغی ہے کہ اپنے چراغ کو مدہم نہ پڑھنے دے کہہ دے سبحان اللہ کہ دامنِ اکل کو جو چاک نہیں کر سکتا وہ کبھی نور کا ادراک نہیں کر سکتا دامنِ اکل کو جو چاک نہیں کر سکتا وہ کبھی نور کا ادراک نہیں کر سکتا اور بغضِ حیدر کی نجاست گئے نجاست ایسی بغضِ حیدر کی نجاست گئے نجاست ایسی کہ آبِ زمزم بھی اسے پاک نہیں کر سکتا بغز حیدر کی نجاست گئے نجاست ایسی کہ آب زمزم بھی اسے پاک نگی کر سکتا اور دیکھا گئے جب سے کعبے نے سجدہ حسین کا کہ دامنِ اقل کو جو چاک نگی کر سکتا دامنِ اقل کو جو چاک نگی کر سکتا وہ کبھی نور کا ادراک نگی کر سکتا دامنِ اقل کو جو چاک نگی کر سکتا وہ کبھی نور کا ادراک نگی کر سکتا اور بغز حیدر کی نجاست گئے نجاست ایسی کہ آب زمزم بھی اسے پاک نگی کر سکتا کہ بغز حیدر کی نجاست گئے نجاست ایسی کہ آب زمزم بھی اسے پاک نگی کر سکتا کہ دیکھا گے جب سے کعبے نے سجدہ حسین کا دیکھا گے جب سے کعبے نے سجدہ حسین کا تب سے تواف کرتا گے کعبہ حسین کا ارے دیکھا گے جب سے کعبے نے سجدہ حسین کا تب سے تواف کرتا گے کعبہ حسین کا جب چان سے بھی خوب گئے تلبہ حسین کا پھر کیسا ہوگا سوچئے چہرہ حسین کا جب چان سے بھی خوب گئے طلبہ حسین کا پھر کیسا ہوگا سوچئے چہرہ حسین کا اور بس ان چار مصروں کے ساتھ کہ ایک خلب علی سے مجھ گئی فوجہ یزید میں ایک خلب علی سے مجھ گئی فوجہ یزید میں ایک خلب علی سے مجھ گئی فوجہ یزید میں رن میں جو آیا چھوٹا سا بیٹا حسین کا اکھل بلی سمجھ گئی فوج یزید میں رن میں جو آیا چھوٹا سا بیٹا حسین کا اور کل کائنات چھان کے بولی یہ کائنات کل کائنات چھان کے بولی یہ کائنات کہ بھاری غدو جہان پہ سجدہ حسین کا اور مولا کی بارگاہ میں فوراں قبول گئے آج کل لوگ نہ جانے کس کس کا وسیلہ دے کر دعائیں مانگتے گئے کن گلی کوچوں میں گھوم رہے گو کس کے ذاکر بنے بہتے گو ارے ادھر آ ہم تجھے بتاتے گئے کہ کس کے وسیلے سے رب دعائیں قبول فرماتا گئے کہ کل کائنات چھان کے بولی یہ کائنات کہ بھاری غدو جہان میں سجدہ حسین کا اور مولا کی بارگاہ میں فوراں قبول گئے شامل گئے جس دعا میں وسیلہ حسین کا شامل گئے جس دعا میں وسیلہ حسین کا اور یہ زبا سمحال قلم روک بے لگام نہ بن زبا سمحال زبا سمحال آج جس کی مرضی آ رہی ہے فتوہ دے دے رہا ہے آج جس کی مرضی آ رہی ہے کتابیں لکھ رہا ہے میں کہتا ہوں کتابیں لکھنے کے لیے پہلے سیدہ کے گھر والوں کا نمک تو کھا لے کہ زبا سمحال کلم روک بے لگام نہ بن سغی سے رات پہ چل منکر امام نہ بن زبا سمحال کلم روک بے لگام نہ بن سغی سے رات پہ چل منکر امام نہ بن اور تیرے وجود میں تیرے وجود میں شامل گئے سیدہ کے گھر کا نمک تیرے وجود میں گئے سیدہ کے گھر کا نمک سیدہ کے گھر کا نمک ارے علی سے کر کے اداوت نمک حرام نہ بن تیرے وجود میں گئے سیدہ کے گھر کا نمک زبا سمحال کلم روک بے لگام نہ بن سغی سے رات پہ چل منکر امام نہ بن تیرے وجود میں گئے سیدہ کے گھر کا نمک علی سے کر کے عدعوت نمک حرام نہ بن علی کے چاغنے والوں کی صف میں رہتا ہوں علی کے چاغنے کہہ دو سبحان اللہ علی کا ذکر ہو رہا ہے کہہ دو سبحان اللہ علی کے چاغنے والوں کی صف میں رہتا ہوں علی کے کسی عاشق سے پوچھو اس شیر کا مزا کیا گئے علی کے چاغنے والوں کی صف میں رہتا ہوں میں اپنے گھر میں بھی رہ کر نجف میں رہتا ہوں علی کے چاغنے والوں کی صف میں رہتا ہوں میں اپنے گھر میں بھی رہ کر نجف میں رہتا ہوں اور علی والا کسی در کا سوالی ہو نہیں سکتا علی والا کسی در کا سوالی ہو نہ گی سکتا بھرے جس کا علی دامن وہ خالی ہو نہ گی سکتا بھرے جس کا علی دامن وہ خالی ہو نہ گی سکتا بھرے جس کا علی دامن وہ خالی ہو نہ گی سکتا موالی ہو مجھے جھوٹا بھرم نہیں آتا یہ آخری چار مصرے موالی ہو موالی Often موالی ہوں مجھے جھوٹا بھرم نہیں آتا کبھی بھی گردش ایام سے درنا نہیں آتا موالی ہوں مجھے جھوٹا بھرم نہیں آتا کبھی بھی گردش ایام سے درنا نہیں آتا میں گھبراؤں بھلا کیوں تلخیہ نعرے جہنم سے وہ گھبرائے جسے نادے علی پڑھنا نہیں آتا اب آئیے پرجوش انداز میں شاہنشاہ ترنم کا استقبال کرے بس اگر حضرت نے اجازت دی گئے تو دو منٹ بول کر کے اپنی گفتگو ختم کر دوں گا دو پانچ منٹ بول کر کے بڑا پیارا نقطہ دے کر کے گزر جاؤں گا کہہ دو سبحان اللہ آج کل لوگ جو ہے نا فتوہ لگاتے گئے کہتے گئے یہ پنجتنی ہے پنجتنی ہے تو آج میں بتا دوں کہتے یہ علی کا نعرہ لگاتے گئے علی علی کرتے گئے علی علی کرتے گئے ہم سنگل پنجتنی نہیں گئے ہم سنگل پنجتنی بس ایک ہی بات کروں گا اور انشاءاللہ آپ کو علی علی ہم کیوں کرتے گئے وہ بتا کر کے گزر جاؤں گا ہم سنگل پنجتنی ایک طرف علی توجہ ہے نا میرے ساتھ بولو ایک طرف پنجتن پاک میں کون کون گئے حضرت مولا علی مشکل کشاہ اس کے بعد سیدہ ایک کائنات اس کے بعد حضرت امام اے ارے بولو امام اے اس کے بعد امام اے اور سب سے اوپر کون گئے جناب محمد الرسول اللہ اب دوسری طرف دیکھو ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق آزم حضرت عثمان غنی حضرت مولا علی مشکل کشاہ میں ایک دن بیٹے بیٹے سوچ رہا تھا کہ یار جو لوگ ہم پر فتوہ لگاتے گئے انہیں اس بات سے اگر جواب دے دیا جائے تو شاید انہیں تسلی مل جائے گی ایک طرف یہ پنجتن ایک طرف یہ پنجتن ادھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد مولا ایک کائنات اس کے بعد سیدہ ایک کائنات اس کے بعد حضرت امام حسن علیہ السلام اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام یہ پنجتن ادھر بھی پنجتن ابو بکر صدیق عمر فاروق آزم عثمان غنی جناب علی کرم اللہ و جغہ کریم اس کے باہ اوپر سب سے اوپر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ غطالہ علیہ وسلم تو میں رک گیا میں دیکھنے لگا حضور کشموں کشمے پڑ گیا کبھی ادھر دیکھتا تھا کبھی ادھر دیکھتا تھا پر ایک نام گئے جو مجھے ادھر بھی نظر آ رہا گئے جو مجھے ادھر بھی نظر آ رہا گئے جب میں نے گور سے دیکھا کہ علی یہاں بھی گئے علی وہاں بھی گئے تب میرے ایمان میں گواہی دی ارے جو لوگ علی کے بارے میں باتیں کرتے گئے انہیں بتا دو کہ یہ دونوں پنجتن سے یہ پیغام میں رہا گئے کہ اگر اس زمین پر مصطفیٰ کے بعد کوئی ہے تو وہ مولا علی گئے ارے علی ادھر بھی گئے علی ادھر بھی گئے اس پنجتن میں بھی علی گئے اس پنجتن میں بھی علی گئے علی کو نکالو گئے تو نہ یہ مکمل گئے نہ وہ مکمل گئے تو میرا ایمان کہتا گئے کہ اس زمین پر اگر مصطفیٰ کے بعد کوئی ہے تو وہ مولا علی گئے سب کی سنم اپنی جگہ لائک تازیم سب کی سنم اپنی جگہ لائک تازیم میرا سنم میرا سنم میرا سنم میرا سنم گئے میرا سنم میرا سنم میرا سنم میرا سنم اور اور ایک بات بتا دوں حضرت عمر پارو کے آدم حضرت عمر کربلا کربلا ہے نا لوگ آسان سمجھتے ہیں کربلا بیان کرنا جس نے گھر لٹایا گئے اس سے پوچھو ایک بات اور بتا دوں یہ قرآن کہتا ہے نا کہ جو قتل کیے جائے جو شخید ہو جائے انہیں مردہ اور ایک بات آپ کو اور بتا دوں کہ اللہ کی راہ ہمیں جو بندہ جس چیز کی قربانی دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے ہی اسی چیز میں اور اضافہ فرما دیتا ہے جو جس چیز کی قربانی دیتا ہے دیکھو ہم کہتے ہیں نا کہ زکاة نکالو صدقہ دو زکاة دو زکاة دو کیوں بھائی زکاة دینے سے کیا ہوتا ہے مال بڑھتا ہے کم ہوتا ارے بولو زکاة دینے سے مال ایک نکتہ دوں گا انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا ایمان تازہ ہو جائے گا مال بڑھتا بھی گئے اور پاک بھی گھوتا گئے پاک بھی گھوتا گئے الحمدللہ ایمان مال بڑھتا بھی گئے اور پاک بھی گھوتا گئے تو بس اسی کو سمجھئے گا ہم نے زکاة دی مال بڑھا اور پاک بھی گھو گیا ہے نا مطلب جس چیز کی قربانی دو مولا کی راغ میں وہ چیز کیا ہو جاتی گئے بڑھ جاتی گئے کیا ہوتی گئے اب آؤ جارہ کربوبلا کی سرزمین پر آج زمانے میں لوگ سبال کرتے گئے کہ یہ سید جالی گئے وہ سید ڈبلیکیٹ گئے وہ سید ڈبلیکیٹ گئے ان ٹھیکے داروں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں ارے اللہ کے بندے تو نے کیا سمجھا تھا کہ تو یزیدی دربار سے نکلا گئے اور کربوبلا کی سرزمین پر تم نے حسین کا کمبہ ختم کر دیا تو تم یہ سمجھ دیکھو کہ حسین کا گھرانہ ختم ہو گیا قسم خدا کی میرا ایمان گئے کہ میرا ایمام امام حسین علیہ السلام کربوبلا کی سرزمین پر علی ازگر کو یوں ہی قربان نگی کر رہے تھے قاسم کو یوں ہی قربان نگی کر رہے تھے حضرت علی ازگر کو اور حضرت علی اکبر کو یوں ہی قربان نگی کر رہے تھے بلکہ حسین کو معلوم تھا کہ ایک دن آئے گا جب نانا جان کی امت کو میرے گھر والوں کی ضرورت پڑے گی تو امام علی مقام نے اللہ کی راغ میں اپنے بچوں کو قربان کر دیا قربان کر دیا قربان کر دیا تو اس کا نتیجہ یہ ملا کہ آج چودہ سو سال گزر گئے گئے جہاں نظر ٹالو وہاں سیدہ کے گھر کا شیر نظر آتا گئے لوگ سوال کرتے گئے کہ اتنے سید کہاں سے آئے یہ ایک زین العابدین تھے میں کہتا ہوں تیرا دربین بھی اتنی دور تک نگی دیکھ سکتا جہاں تک میرے امام دیکھ رہے تھے میرے امام کو پتا تھا کہ ایک دور آئے گا جب منافق پیدا ہو جائیں گے اسلام کا لبادہ ہو لے اپنی منافقت دکھائیں گے اس لیے میرے امام نے اپنے گھر والوں کی قربانی دی بچوں کی قربانی دی اور جتنے بچے قربان ہوئے ارے نو تو صرف علی کے بیٹے شغید ہوئے تھے علی کے بیٹے نو شغید ہوئے تھے حضرت علی کے بیٹے نو بیٹے شغید ہوئے تھے حضرت امام حسین سے لے کر حضرت عباس تک نو بیٹے حضرت امام مولا علی کے شغید ہوئے تھے حضرت علی نے اپنا کمبہ لٹا کر کے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیش کر دیا کہ مولا یہ قیمتی خزانہ گئے جو میں پیش کر رہا ہوں قسم خدا کی اللہ نے قبول کر کے اتنی برکت دی کہ ایک حسین ان سے سمالہ رہی جا رہا تھا آج گلی گلی میں کوچے کوچے میں بستی بستی میں حسین کے شیر نظر آ رہے گئے ان کے پیٹ میں درد ہو رہا تھا اب انہیں کھلبلی مجھ گئی ہے اب یہ بے چین گئے کہ روکا کیسے جائے تو اب قلم مل گئی کاغذ مل گیا اس پہ فتوہ دے دو اس پہ فتوہ دے دو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں سے محفوظ رکھے حضرت عمر حضرت عمر سنے ہو نا اچھا بتاؤ حضرت عمر کون ہے بتاؤ ارے بولو کون ہے یہاں سے تمہیں میں مرتبہ بتانا چاہتا ہوں جو لوگ صرف زبانی بیان کر کے گزر جاتے ہیں نا یہ واقعہ ان سے پوچھنا کبھی روح سے بول بول کبھی روح سے تب تجھے پتا چلے گا کہ مقام حسین کیا گئے صرف زبانیں بولتی گئے دل نگی بولتا گئے لوگ بیان کرتے گئے حضرت حسین چھوٹے گئے ارے ادھارہ ہم تجھے سناتے گئے عشق کی باتیں ہم تجھے سناتے گئے پیار کی باتیں ہم تجھے سناتے گئے مدینے والے کی باتیں ہم تجھے سناتے گئے کربو بلا کی باتیں ارے ہم تجھے بتاتے گئے کہ حسین کیا گئے حسن کیا گئے سیدہ کیا گئے زینب کیا گئے حضرت سکینہ کیا گئے حضرت مولا علی کیا گئے لوگ بیان کرتے گئے حضرت حسین چھوٹے تھے حضرت حسین ارے بولو حضرت حسین کھیل رہے تھے حضرت عمر فاروق عظم خدبہ دے رہے تھے مسجد میں بیٹھے تھے خدبہ دے رہے تھے بیٹھے تھے حضرت حسین بھی کھڑے گئے اور حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر بھی کھڑے گئے اچانک اور بھی دوسرے بچے تھے حضرت امام حسین نے کہا یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا پر جو بتا رہا ہوں اس کو توجہ بھی نہ واقعہ بتانا مقصد نہیں ہے حضرت حسین نے کہا کہ یہ جو ممبر پر بیٹھ کر کے خدبہ دے رہا گئے یہ ہمارا نوکر گئے غلام گئے سمجھے یہ میں نہیں یہ اہل سنت کا ہر عالم بیان کرتا ہے میں مقام اہل بیعت سمجھانا چاہتا ہوں حضرت امام حسین نے کہا کہ یہ جو ممبر پر بیٹھ کر کے خدبہ دے رہے گئے یہ ہمارے کیا گئے غلام گئے جب سنا سننے کے بعد بابا جان کے پاس گئے کہا بابا جان حسین ایسا ایسا کہہ رہے تھے تو بابا جان نے کہا کہ بیٹا حسین نے کہا گئے کہا ہاں کہا جاؤ حسین سے کہہ دو کہ لکھ کر کے دے دے گئے حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے کہا اے حسین لکھ کر کے دے دو حضرت حسین نے لکھ کر کے دیا جب لائے حضرت عمر فاروق عاظم نے جب وہ رکا دیکھا اسے پڑا پڑنے کے بعد بوسا دیا بوسا دینے کے بعد اپنے بیٹے کے سپرد کیا آہ میں تجھے عقیدہ بتا رہا ہوں آہ میں تجھے اہلِ بیعت کی تعظیم سمجھا رہا ہوں حضرت عمر فاروق عاظم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا سن لے یہ میری وسیعت ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میرے سینے پر یہ رکا رکھ دینا کہا مجھے میرے عمال کی گیرنٹی نہیں گئے پر یہ رکا جو خسین نے لکھ کر کے دیا گئے یقین گئے کہ کل بھروز قیامت یہ رب سے میری مغفرت کروا دیں گا تو پتا چلا آج کل کے مولوی جو باتیں کرتے گئے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں ذرا یہ تو بتا کیا تیرا علم عمر سے زیادہ گئے کیا تیری محبت عمر سے زیادہ گئے کیا تیرا تقوی عمر سے زیادہ گئے کیا تیرا زہد عمر سے زیادہ گئے کیا تُو دشمنوں پر عمر سے زیادہ بھاری گئے کیا تیری زبان کے بدلے قرآن بولتا گئے کیا مصطفیٰ تیری زبان پر لبیک کہتے گئے نگی نگی یہ عمر گئے کہ جس کی زبان میں قرآن بولتا گئے یہ عمر گئے کہ جس کی زبان پر مصطفیٰ لبیک کہتے گئے تو پتا چلا جب عمر اتنی تعظیم کر رہے گئے امام حسین کی تو پھر عمر کے دل میں علی کی تعظیم کتنی ہوگی جب حسین غلام کہہ دے تو تسلیم گئے تو پھر علی کو کیا سمجھتے ہوں گے یہ عقیدہ ہے ہم وزن نہیں کرتے ترازوں میں نہیں تولتے تولنے والے اور ہوں گے ارے ہم تو عقیدہ بتاتے گئے ہم تو عقیدہ بتاتے گئے ہم تو عائنہ بکھاتے گئے یہ الگ بات گئے عائنہ گندہ نگی گئے تمہاری صورت گندی گئے جو تمہیں عائنہ گندہ نظر آتا گئے گندگی عائنے میں نگی گئے عائنہ تو صاف گئے شکل تمہاری گندی گئے بغز حیدر کی نجاست گئے نجاست ایسی کہ آب زمزم بھی اسے پاک نہیں کر سکتا